اگر آپ اپنی بات بولیے گا لیکن زفر اسلام صاحب جو عام آدمی ہے اس کو آپ کے بات کہاں سمجھ میں آئے گی یہ تنی بڑی بڑی باتیں جو عام آدمی ہیں اس سمجھ سے پر ہیں آپ آئیے گا عام آدمی پر میں سوال بھی پوچھوں گی کیونکہ عام آدمی یقیناً آج کی تاریخ میں ترست ہو چکا ہے لیکن سپریہ شینے جی مہنگائی کیوں بڑھی ہے انہوں نے تین بڑے کارن گنا دیئے اور پچھلے دو سالوں میں کورونا کی جو اسططی ہے وہ ایک بڑی وجہ تو مانی جائے گی لوگ ڈاؤن اور اس کے بات کے حالات ایسے میں کیا کرے اس سرکار کیا ہے اس پر ٹپنیاں کی نہیں یہ بلکل بے تکی بات ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کرونا کا اور میں آپ کو اصلیت بتا دیتی ہوں کیا ہے پچیس روپے ایل پی جی آج بڑھا ہے اور چھے بار بڑھاتے بڑھاتے دو سو چالس روپے ایل پی جی بڑھ گیا ہے میں یو پی اور انڈیا کو تو کمپیری نہیں کروں گی نومبر دو ہزار بیس میں 594 روپے کا ایل پی جی سیلنڈر تھا آج 834 ہے اور وہ تب ہے جب سعودی ارام کو جو ہمارا دام تہ کرتا ہے اس کا دام گر گیا ہے 587 ڈالر پر میٹرک ٹن تھا مارچ میں آج وہ 523 ڈالر پر میٹرک ٹن ہو گیا ہے آج کی ایکسچینج ریٹ سے 552 روپے ہونا چاہیے سیلنڈر جس سیلنڈر کا ڈام 834 ہے یہ سرکار کی اصلیت ہے سرکار کے چلتے آج دودھ مہنگا ہے آج کھانے کے تیل میں آگ لگی ہوئی ہے سابون شیمپو ڈالے ان سب میں آگ لگی ہوئی ہے 42% تک ریٹ پچھلے 3 مہینے میں بڑھے ہیں کیونکہ لگاتار فیول انڈیکس بڑھ رہا ہے آج LPG بڑھ رہا ہے اور انہوں نے بڑی تبریکی سے ایک بات نہیں بتائی کی سبسڈائز اور نون سبسڈائز اب رہا ہی نہیں ہے کیونکہ مارکٹ اور کنٹرول پرائسز ایک ہو گئے ہیں تو اب سب سے بھی آتی نہیں ہے اجولہ کا جھنجھنا بجاتے رہے جن کو اجولہ کا کنیکشن مفت دیا تھا کیا وہ 834 روپے کے دو سلنڈر مہینے کے خرید سکتے ہیں اس بات پر ان کے موپے پٹی بن جاتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں capacity utilization and investment reality یہ ہے کہ inflation 6% سے اوپر ہے آرثک مندی کے دوران یہ گھاو پر نمک رگڑنے جیسا ہے آج 23 کروڑ لوگ گریبی کی سیما ریکھا چلے آپ تبھی وقت ختم ہو گیا ہے لیکن اسے کی ساتھ آم جنتہ یہ بھی سوال پوچھ رہی ہے کہ twitter کو اگر چھوڑ دیا جائے twitter اور tv کو تو وپکش سڑکوں پر اس طرح سے دکھائی کیوں نہیں دیتا جب یہی بی جے پی وپکش میں تھی تب ہم سب نے دیکھا تھا کیسے سڑکوں پر اتر کر گروت پردرشن ہوتے تھے لیکن آج وہی کانگریس جیسے پورا دیش امید کر رہا ہے مہنگائی کے مددے پر آم آدمی کا ساتھ دے لیکن گائب ہے اس پر آپ جواد دیجئے گا لیکن آشتوش ورما جی اب چھے مہنے کے بعد یو پی میں چناب ہونے آشتوش مشرا جی ہمارے ساتھ جڑے ویں مات کیجئے گا آشتوش مشرا جی چھے مہنے کے بعد اتر پردیش میں چناب ہونے والے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کا بھی وہی حال ہے کل ملا کر twitter پر جتنی بھڑاس نکالنی ہو نکال دیا جائے عام آدمی کے ساتھ آپ کی جو سائیکل ہے وہ چلتی ہوئی کب دکھائی دے گی تاکہ مہنگائی کے مددے پر سرکار کو گھیرا جا سکے دنیوان چترہ جی اور میرا نام ڈاکٹر آشتوش ورما ہے لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گھٹتی ہوئی کمائی کو مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ادھارکار کی جوت نہیں ہے مجھے ادھارکار کی جوت پڑھ رہی ہے اور میں جب اس بارے میں سوچ رہا تھا مہنگائی کے بارے میں تو مجھے ایک ٹوٹ ملا تھا یہ نریند مو جی جگہ ٹوٹ تھا کہ اگر کمل ہے تو لکشمی ہے اور لکشمی ہے تو پکا آئے تو روٹی پکا آئے گی یہ ہمارے پدام ننتری نے 2013 میں جب وہ پدام ننتری بنے دے تب انہوں نے ٹوٹ کیا تھا ٹوٹ پر کون راجنیتی کر رہا اور کون دیکھ رہا یہ پورا دیش جانتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جترا جی بھارتی جنتا پارٹی نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کیونکہ ارث شاستی ان کے پاس ہے نہیں اور ترشاستیوں کی مجھاک بنانے ان کا ایک عام سی دھارنا بڑھے گئی ہے رہی بات سماجوادی پارٹی کی جو آپ نے کہا سماجوادی پارٹی ٹوٹ کرتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں سماجوادی پارٹی لگاتار ابھی دو کرونا کے جس پہلے ہی ہے فروری میں ہی ہم لوگ نے ہمارے جتنے بھی ملے ملسی ہیں جس میں ہمارے ملے ملسی کو گردن سے دبوچ کے اٹھا گلے گے گئے تھے جس پہ ہم لوگ نے آندولن بھی کیا اور اسے بات بھی کری اس کے بعد اگسٹ میں ہم لوگ نے کرانتی دیوست کے دل دیش بچاؤ دیش بناو دیوست بنایا تھا اور پورے جنپدوں میں لگاتار لیکن افسوس دیش کی جنتہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا دیش کی جنتہ صرف ہندو اور مسلم میں اس میں بنگال کا چنال لگے تھی اور میڈیا بھی اس کے دھیان نہیں دے رہی تھی ہم لوگ چڑک پہ ہر جگے ہیں پچھلے سال اگسٹ میں سماجبادی پارٹی نے پردرشن کیا تھا